ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی وی دوستو دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ دن رات محنت کر کر ایک مقام پر پہنچتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ بڑے خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے ہی پاکستانی امریکن کے بارے میں بتاؤں گا جن کا نام شاہد خان ہے شاہد خان امریکہ میں ایک جانا پہچانا نام ہے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شاہد خان کا نام ایک سو اٹھاون نمبر پر ہے اور شاہد خان امریکہ کے ستروے امیر ترین آدمی ہے شاہد خان کی نیٹ برث آٹھ اشاریہ سات ارب ڈالرز ہے یہ پاکستانی نو سو ارب کے قریب بنتے ہیں یہ امریکہ کی مشہور آٹوموبیل پارٹس کی کمپنی فلیکسن گیٹ کے مالک ہیں اس کے ساتھ ساتھ شاہد خان انگلیش فوٹبال کلب فلہم کے بھی مالک ہیں اور امریکن فوٹبال ٹیم جیکسن ویلے جیگوارز بھی انہی کی ملکیت میں آتا ہے لیکن یہ سب شاہد خان کو کسی وراثت میں نہیں ملا بلکہ شاہد خان نے ہر چیز سکریٹ سے شروع کر کے حاصل کی دوستو شاہد خان 18 جولائے 1950 کو لاہور میں ایک میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ایک لاہور تھے اور ان کا چھوٹا سا کنسٹرکشن کا بزنس بھی تھا جبکہ ان کی والدہ میٹس کی پروفیسر تھی شاہد خان 1967 میں صرف سولہ سال کی عمر میں امریکہ پڑھائی کے غرصے چلے گئے شاہد خان نے یونیورسٹی میں آرکیٹیکچر پڑھنا تھا اپنے ایک انٹریویو میں شاہد خان نے بتایا کہ وہ امریکہ صرف پانچ سو ڈالرز لے کر گئے تھے ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کو ہر مہینے خرچہ بھیج سکیں اسی لیے امریکہ پہنچتے ہی اگلے دن شاہد خان چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش میں نکل پڑے شاہد خان کو پہلی جوب ایک ریسٹورانڈ میں برتند ہونے کی ملی یہاں شاہد خان کو ایک اشاریہ بیس ڈالرز ایک گھنٹے کے ملتے تھے اس دور میں شاہد خان کے لیے یہ پیسے کافی مائنے رکھتے تھے شاہد خان نے یہ جوب خوشی خوشی شروع کر لی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو ڈالرز پر نائٹ پر ایک ہوسٹل میں ایک کمرہ بھی حاصل کر لیا شاہد خان کے مطابق ان کے لیے وہاں کا سرد موسم سے مقابلہ کرنا بہت مشکل کام تھا وہ برف میں رہنے کے عادی نہیں تھے لیکن دل میں کچھ کرنے کا عظم ان کے ہوسٹلے توڑ نہیں سکا آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کرتے کرتے شاہد خان نے سوچا کہ شاید یہ تعلیم آگے چل کر ان کو اتنی اچھی نوکری نہیں دلا سکے اسی لیے صرف ایک سال کے بعد ہی انہوں نے اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر ایک انجینرنگ کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور 1971 میں اپنی انجینرنگ مکمل کر لی اپنی انجینرنگ مکمل کرتے ہوئے وہ برتند ہونے کا کام ہی کرتے رہے ان کے مطابق کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا پھر وہاں ان کاموں کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ آپ کو ایک اچھا معافضہ ملتا ہے جس سے شاہد خان بہت خوش تھے دوستو 1971 میں اپنی انجینرنگ مکمل کرنے کے بعد شاہد خان کو فلیکشن گیٹ نامی گاڑیوں کے پارٹس بنانے والی کمپنی نے نوکری پر رکھ لیا یہاں شاہد خان نے سات سال تک نوکری کی شاہد خان نے اچھا خاصا تجربہ حاصل کر لیا اور 1978 میں انہوں نے پچاس ہزار ڈالرز کا کرزہ لے کر اور اپنے جمع شدہ سولہ ہزار ڈالرز کو ملا کر اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بمپر ورکس کے نام سے کھول لی یہ کمپنی گاڑیوں کے بمپرز بناتی تھی دوستو اگر آپ محنت کریں تو قسمت بھی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے شاہد خان نے امریکہ میں پہلی دفعہ ون پیس ٹرک بمپر متعارف کروایا ان کا یہ ون پیس بمپر اتنا مشہور ہو گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے شاہد خان کامیابی کی انچائیں کو چھونے لگے شاہد خان نے اس کمپنی سے کچھ ہی سالوں میں اتنے پیسے بنا لیے کہ انہوں نے 1980 میں اسی کمپنی کو خرید لیا جہاں پر ان کو کبھی جوب پر رکھا گیا تھا شاہد خان فلیکسن گیٹ آٹو موٹف کمپنی کے مالک بن گئے تھے اس وقت فلیکسن گیٹ کمپنی کا اتنا بڑا نام تو نہیں تھا لیکن شاہد خان نے اس کمپنی کو خرید کر ایک انچائی پر پہنچا دیا 1984 میں شاہد خان کو ٹویوٹا کی پک اپس کی بمپر بنانے کا آرڈر ملا یہ آرڈر چھوٹا ضرور تھا لیکن ٹویوٹا شاہد خان سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے 1987 میں تمام ٹویوٹا پک اپس کے بمپرز شاہد خان کی کمپنی فلیکسن گیٹ سے لینے شروع کر دیئے اور دو سال بعد ہی شاہد خان کی کمپنی پورے امریکہ میں ٹویوٹا کی تمام گاڑیوں کے لیے بمپرز بنانے والی واحد کمپنی بن گئی 1991 میں شاہد خان کو امریکہ کی شہریت بھی مل گئی اس کے بعد شاہد خان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا وہ سولہ سال کا لڑکا جو پاکستان سے صرف پانچ سو ڈالرز جیب میں رکھ کر آیا تھا اور جو برتن دھو کر اپنا خرچہ پورا کرتا تھا اب امریکہ کی سب سے بڑی آٹوموٹیف کمپنی کا مالک بن چکا تھا دوستو شاہد خان کی اپنی بیوی این کارلسن خان سے یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا انیس سو چھہتر میں دونوں نے شادی کر لی اور اب ان کے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا شامل ہیں دوہزار گیارہ تک فلیکسن گیٹ کے پورے امریکہ میں تیرہ ہزار ملازم تھے جو کہ اب بڑھ کر اور بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے شاہد خان کو سپورٹس کا بھی بہت شوق ہے ان کو کرکٹ کھیلنے کا کافی شوق رہا لیکن امریکہ میں ان کی دلچسپی امریکن فوٹبال میں بڑھ گئی اور انہوں نے دوہزار بارہ میں مشہور امریکن فوٹبال کلپ جیکسن ویلے جیگوارز سات سو ساٹھ ملین ڈالرز میں خرید لیا یہ پاکستانی اسی عرب روپے بنتے ہیں لیکن شاہد خان یہاں بھی نہیں رکے جولائی دوہزار تیرہ میں انہوں نے مشہور انگلش فوٹبال کلپ فلہم کو بھی خرید لیا اس کی ڈیل انتہائی خفیہ رکھی گئی تھی لیکن کہتے ہیں کہ شاہد خان نے یہ کلپ ڈیر سو سے دو سو ملین ڈالرز میں خریدا دوستو شاہد خان کی یوچ یا بحری جہاز بھی انتہائی مشہور ہے یہ شاہد خان نے دو سو ملین ڈالرز میں خریدا تھا اور اس کو ایک اشاریہ چھ ملین ڈالرز پر ویک پر کرائے پر لیا جا سکتا ہے اس بحری جہاز کا نام قسمت ہے شاہد خان کی فیملی اور ان کی امی ابھی بھی لاہور میں رہتی ہیں اور شاہد خان ان سے ملنے تقریبا ہر سال پاکستان ضرور آتے ہیں دوستو شاہد خان اب ایک عالی شان پینٹ ہاؤس میں رہتے ہیں یہ پینٹ ہاؤس پارک ٹاور شکاگو کے اکسٹویں فلور پر موجود ہے یہ امریکہ کی اونچی ترین امارتوں میں سے ایک ہے یہ پینٹ ہاؤس انہوں نے آٹھ اشاریہ تین ملین ڈالرز میں خریدا تھا شاہد خان کا سٹائل بھی امریکہ میں انتہائی مشہور ہو چکا ہے ان کی موچیں امریکہ میں کچھ لوگوں کے لیے تو فیشن سٹیٹمنٹ بن چکی ہیں شاہد خان کی اس کہانی سے ہمیں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور ان میں سر فیرست یہ ہے کہ ہر کامیاب انسان ایک لمبی سٹرگل کے بعد ہی کامیاب بنتا ہے یہاں میں آپ کو مشہور نوول ہیری پوٹر کی رائٹر جے کے رولنگ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں جے کے رولنگ کے اپنے مطابق وہ ہر لحاظ سے خود کو دنیا کی سب سے بڑی ناکام انسان سمجھتی تھی ہری پوٹر کا آئیڈیا سوچتے ہوئے جب جے کے رولنگ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی جس سے جے کے رولنگ کافی ڈپریشن میں چلی گئی اس نے تمام کام چھوڑ کر خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اس نے اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے پرتگال جا کر رہنے کا فیصلہ کر لیا یہ ایک سال تک وہاں انگلش پڑھاتی رہی اس نے سوچا کہ وہ واپس جا کر ہری پوٹر پر کام شروع کرے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا اور واپس جا کر اس کی طلاق ہو گئی اب اس کے پاس ایک بیٹی موجود تھی اور یہ جابلس تھی اس کے پاس پیسے بھی بہت کم رہ گئے تھے شدید ڈپریشن میں خالی جیب اور ایک بیٹی کی ذمہ داری کے باوجود اس نے ہری پوٹر کو لکھنا شروع کیا یہ مختلف کیفیز میں جاتی تھی اور وہاں بیٹھ کر اپنی کتاب لکھا کرتی تھی وہ بھی صرف اس وقت جب اس کی بیٹی کا سونے کا ٹائم ہوتا تھا دوستو پہلے تین چپٹرز لکھنے کے بعد جیکے رالنگ نے ایک پوبلشر کو ہری پوٹر بھیجوائی لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس نے پھر ایک اور پوبلشر کو بھیجا لیکن وہاں سے بھی انکاری ہوئی اس کو کئی پوبلشرز نے ہری پوٹر کو چھاپنے سے انکار کر دیا تھا آخر کار بارہ پوبلشرز کے انکار کرنے کے بعد ایک پوبلشر نے ہاں کر دی کیونکہ اس کی بیٹی کو ہری پوٹر بہت پسند آئی تھی لیکن اس نے جیکے رالنگ کو کہا کہ تم کوئی جوب بھی ڈھونڈ لو کیونکہ بچوں کی اس کتاب پر تم پیسے نہیں کما سکو گی اور اس طرح ہری پوٹر کی پہلی کتاب کو پوبلش کر دیا گیا لیکن کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ کتاب اتنی مقبول ہو جائے گی آج جیکے رالنگ دنیا کی امیر ترین خواتین میں سے ایک ہے ہری پوٹر کا 73 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور اس کی مد میں تقریباً 20 ارب ڈالرز کمائے جا چکے ہیں دوستو ان کہانیوں سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل حالات ہوں ہمیں ڈٹ کر کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ معلومات ملی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا سفیشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن نظر آئے گا اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں آپ نے خیال رکیم اللہ حافظ